اتحاس کے کالے جھوٹ سے ایک بار پھر پردہ اٹھ چکا ہے اسلامیک سٹرکشر نہیں وشنو دھوج ہے یہ آخر کیوں اسلامیک سٹرکشر ویباد میں آ گیا ہے کیوں اسے مندر بتایا جا رہا ہے کیا سچ میں یہ ایک منار نہیں بلکہ وشنو ستمب ہے چلیے جانتے ہیں کتب منار یا پھر وشنو ستمبج آخر کیا ہے سچ اس امارت کا کیا سچ میں ہندو مندر ہوا کرتا تھا کیا ہے ہندو سنگٹن کے دعوے جس سے یہ منار ویبادوں میں گھر چکی ہے کیا کیا ثبوت ہیں جو اس کتب منار کو ہندو مندر بتاتے ہیں چلیے جانتے ہیں ورانسی کے گیان باپی اور ماتھورہ کے ادگاہ مسجد کے بعد اب باری آئی ہے دیش کے رازدانی دلی کی جہاں موجود دنیا کی سب سے اونچی امارت میں شامل کتب منار جسے لے کر ویباد بڑھتا جا رہا ہے ویباد یہ ہے کہ آخر کیا ہے کتب منار منار یا فرہندو مندر جہاں یہ سننے میں آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا لیکن یہ ویباد آج ایک بڑا مدہ بن ہوا ہے پچھلے ایک ہزار سال سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ کتب منار کو محمد گوری کے غلام اور بعد میں دلی کے سلطان بن قتب دین عیبک نے بنوایا تھا اور اس کے بعد مسلم شاسکوں میں ایل تتمس اور فروز شاہ تگلک نے اسے پورا کیا تھا اور اسی پرمان کو مانتے ہوئے اس اتحاسک سٹرکشر کو ایک اسلامی سٹرکشر کے روپ میں جانا جاتا ہے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر کتب منار اسلامی منار ہے تو اس میں ہندو دیوی دیاؤ تاؤں کی مورتیاں کیوں ہیں سال دوہزار چودہ دوستو یہ سال واقعی بھارت کے اتحاس کا ایک بہت ہی خاص سال رہا کیونکہ اسی دوران موڈی جی نے بھارت کے کمان اپنے ہاتھوں میں لی تھی اور یہی وہ سمجھ جسے دنیا میں ہندو شراسن کی شربات کے روپ میں دیکھا جاتا ہے کیونکہ دوہزار چودہ کے بعد سے ہی کئی ایسے مددے اٹھائے گئے اور اس کا سب سے بڑا ادھارن آیودیا کا رام مندر ہے پچھلے پانچ سو سالوں سے لگاتار چل رہا ہے رام مندر کے سنگھرش کا اپائے موڈی جی کے کارکال میں ہی ہوا وہی گیان باپی مسجد کا بھی ماملہ بھی کورٹ میں چل رہا ہے لیکن کیول یہی ماملے نہیں بلکہ ایسے کئی سارستان ہے جو پہلے مندر تھے جنہیں بعد میں مسلم راجاؤں نے توڑ کر اپنی مسجد بنا لی یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ کرور شاسک بابر نے آیودیا کے مندر کو توڑا وہیں اکبر نے ہندو اور جین مندھرم کے تمام مندروں کو توڑا ایسے ہی اورنگزیب نے اتر بھارت میں لگ بگ سب ہندووں کی آستہ کے کیندر کو دھوست کر دیا اور ان تمام مندروں کو راجدھانی دلی کے قطب منار بھی جس میں شامل ہے جہاں پہلے کبھی وشنو دھوج ہوا کرتا تھا یہ بات بنا ثبوت کے نہیں کہی جا رہی بلکہ قطب منار میں ملنے والے پرمان ہی اس بات کا ثبوت ہیں یہی نئی ہندو سنگٹن قطب منار کو لے کر تین دعوے کرتے ہیں ان کا پہلا دعویٰ ہے کہ قطب منار وشنو ستمب ہے دوسرا دعویٰ ہے کہ پہلے ایک وشال مندر ہوا کرتا تھا اور تیسرا دعویٰ ہے کہ ہندو مندر کو مسلم شراسکوں نے تڑبا دیا اور یہ تو کچھ نہیں دپارٹمنٹ آف آرکیلوجی کا وہاں لگا ہوا بورڈ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ہندو اور جائن مندروں کو تڑ کر وہاں مسجد بنوائی گئی تھی وہی کوٹ میں سنوائی کے دوران سبھی ہندو پخش نے سبھی دعوے کوٹ کے سامنے رکھے کہ قطب منار پرسر میں ہندو دیوتاؤں شریف گانیش وشنو یکش سمیت سبھی دیوتاؤں کی سپشٹ تصویریں اور مندروں میں کونے کے ساتھ ساتھ ایک کلش اور پویتر کمل جیسے کئی پرمان ہیں جو کہ اس امارت میں ہندو مول کو درش آتے ہیں ہندو پخش کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم یہاں کوئی مندر نہیں چاہتے بس ہم وہاں پوجا کرنے قادقار چاہتے ہیں بس ہندو پخش کی طرف سے یہی مانگ ہے لیکن قطب منار سے ہی جڑا ایک اور ویباد ہے اور وہ ہے اس کی اتحان سکتا پر آج تک بھلے ہی قطب منار بنوانی کی کہانی محمد غوری قطب دین عیبق اور التتمش کے ساتھ جڑی جاتی ہے لیکن کہا جائے کہ یہ کہانی ایک دم فرجی ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ اصل میں قطب منار اس سے بھی پرانی منار ہے جس کا نرمان سمدرگپت کے سامنے میں ہوا تھا یقین کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہوگا نا لیکن کئی ایسے دعوے اور تتے ہیں جو اس بات کا بشواس کرنے پر مجبور کرتے ہیں وہی جو قطب منار کو مغل شاسکو دوارہ بنوانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ ان داؤں اور تتےوں کے سامنے ٹک نہیں پاتے تو چلیے ہم ان داؤں اور تتےوں کی بھی چرچہ کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیجئے اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کتب منار اصل میں کافی پرانی منار ہے دراصل سوترو کے انصار یہ کالی پہاڑی جس کا نام وشنو پت پہاڑ ہے جی ہاں یہی نہیں آپ کو بتا دی کہ کتب منار کے پاس ایک دو نئی بلکہ ستائیس ہندو مندر تھے اور ساتھ ایک لاؤز تمب بھی تھا لیکن یہ سب ہی مندر توڑ دیئے گئے اور لاؤز تمب آج بھی موجود ہے پراشین سبب میں اس جگہ کی جیغرافی ستائیس مندر لاؤز تمب اور ایک وشنو مندر اور ایک وشنو دو جنام کی منار تھی یہی نہیں لاؤز تمب میں پراشین لپی میں جو لکھا ہے وہ بھی اس بات کا پرمان ہے کہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ اب وشنو پد پہاڑ کے شکر پر یہ ستمب لگایا گیا ہے کئی تتھیوں سے ہمیں یہ جاننے کو ملتا ہے کہ اس امارت یعنی قطب منار کا نرمان سمدرگپت کے پتر چندرگپت نے پورا کرایا تھا اور اس نے وشنو پد پہاڑ پر ایک لوہے کا استمب بھی کھڑا کیا تھا ساتھی چندرگپت نے وہاں شلہ لے کا کام بھی کروایا تھا جس میں منار کا نام وشنو دوج لکھا گیا تھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس سمیں میں وشنو دوج یعنی قطب منار کا استعمال آکاش کی گڑناؤں کیلئے کیا جاتا تھا اور اس کا ثبوت ایک اس کا نام بھی ہے یعنی قطب چکی ایک عربی شبد ہے جس کا مطلب دھوری اکش اور کیندر بندو یا استمب ہے یعنی اس حساب سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے ہی اس پراشین مندر کو مسلم منار میں بدل دیا گیا ہو لیکن اس کا نام آج بھی اس کی اصلیت بتاتا ہے اس کے علاوہ قطب منار کے پاس مہرولی ہے جسے مہیر اویلی کا اپ بھرنش کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے یہاں پرصد خگول ویگیانک اور وکرمہ دت کے نورتنوں میں سے ایک مہیر رہا کرتے تھے اور ان کے ساتھ ان کے باقی سہائق میتھمیٹیشن ٹیکنولوجسٹ رہتے تھے جو اپنے شرود کیلئے قطب منار کا استعمال کیا کرتے تھے وہی بتا جاتا ہے کہ جب اس امارت کو آکاش سے دیکھا جاتا ہے تو اس امارت کا سٹرکچر کمل کے فول کی طرح نظر آتا ہے جس کی چوبیس پتیاں ہیں اور اس کی ایک پنکھوڑی ایک گھنٹے کو درشاتی ہے اگر ہم چوبیس پتیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو بہت سے لوگ اب تک یہ جان بھی گئے ہوں گے کہ ان چوبیس پتیوں کا صدھانت سابطور پر ہندو صدھانتی ہیں اور اس کے چاروں طرح بنے ستائیس مندر نقشتروں پر پرتنیدھت بکرتے تھے اس کے علاوہ قطب منار کی پہلی منجل کے چوبیس کونے ہیں اور دوسری اور تیسری منجل پر بارہ بارے ہمامدار کونے ہیں جو ورشوں کے پخواڑوں راشیوں اور مہینوں کا پرتنیدھت بکرتے ہیں واقعی قطب منار کا نرمان کانکریٹ تھیوری آف میتیمیٹکس کے بیس پر کیا گیا ہے اور اس کے ہر ایک کونے اور دیوار کے بیچ ٹھیک پیت تین سو پانچ ڈگری اور پیت تیس ڈگری کا فاصلہ ہے لیکن اس اتحاس کو دنیا کے سامنے کبھی لائیا ہی نہیں جاتا 1192 میں اس اتحاس کو بلکل دفن کر دیا گیا تھا جب وید شالہ کے ستائیس مندر کو نشٹ کر دیا گیا اور انہی مندروں کے عبشیز سے مسجدوں کا نرمان کیا گیا جو اتحاس ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ کتب دین ایبک نے اسے بنوایا تھا اور اسی وجہ سے اس منار کا نام کتب منار پڑا تو اس میں کیا سچ ہے یہ تو آپ جانی گئے ہوں گے صاف طور پر کہا جائے تو کتب دین ایبک نے یہاں کیول اتنا کام کیا کہ اس نے اس عمارت پر ابری پشپ دیوتا اور سنسکرت شلوک کو مٹا کر قرآن کی آیتیں لگ دیں اور دیکھا جائے تو سبھی مسلم شاسکوں نے یہی کام کیا ہندو مندر کو توڑ کر ان پر رنگ وغیرہ کر کے انہیں اسلامیک ستھان میں بدل دیا لیکن وہ ہندو مندروں کے عبشیش مٹا نہ سکے کتب منار پریسر میں ہندو مندر کے عبشیش ابھی بھی بکرے ہوئے ہیں لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ٹوٹے پڑے ہندو مندر کے عبشیشوں کے بیچ کھڑے ہو کر بھی کئی ہندو آج بھی مسلم راجاؤں کی بڑائی کرتے ہیں اور آپ ہی سوچیں قتب منار کو وجہ استمب کہا جاتا ہے جسے جیت کے خوشی میں بنایا گیا لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر پانی پت کے ید کی جیت کی خوشی میں اس منار کو بنوایا ہی گیا تھا تو اسے پانی پت سے اتنا دور کیوں بنوایا گیا یہی نہیں سوال تو یہ بھی ہے کہ اگر اسے محمد گوری نے بنوایا تھا تو اس کا نام گوری منار کیوں نہیں رکھا گیا ایسے میں کئی سارے سوال ہیں جن کے سامنے اس اسلامک سٹرکشر کہنے کے سبھی تتے جھوٹے ہو جاتے ہیں ایسے آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی کومنٹ کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساتھی چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پرس کرنا نہ بولیں دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جسے دیکھنے کے لئے سکرین پر کلک کریں